جب اللہ کے ولیوں کے پاس جاؤ گے کبھی بدعقیدہ نہیں بنو گے جو ولیوں کے پاس جاتا ہے وہ بدعقیدہ نہیں ہوتا جو ولیوں کے پاس جاتا ہے اس کا عقیدہ درست ہوتا ہے اور جو ولیوں سے دور رہتا ہے وہ پھر ہر طرف سے دور ہی رہتا ہے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے نبی پاک صحبیل آہ مسلمانوں میں توجہ جاتا ہوں تقریر میری اختتام پہ جا رہی ہے ہر بات کتاب سے نکال کے دوں گا میرے آقا نے فرمایا جب تم جاؤ رفا حاجت کے لیے تو فرمایا تمہارے لیے ضروری ہے شیطان کی پناہ مانگو اللہ کی شان تو دیکھیں یہ مولوی دیوبندی اپنی کتابوں میں نیت لکھتا ہے کہ جب ٹائلٹ میں جاؤ تو یہ نیت کرو نیت میں نکال کے دیتا ہوں کتاب سے تو ساں پھر فیصلہ کر لو تو ساں خود فیصلہ کر لو کہ اے عقیدِ اللہ اے سنت کے مطابق ہے یہ کوئی مذاکی سا بندہ ہے کیا لکھتا ہے آئے ملفوزات میں کیا پھوس ہے آئے توجہ کریں لکھتا ہے جب ٹائلٹ میں جائیں تو اندر جا کے کہیں یا ایوہن نفرک لوٹا درک فی مقامل جرک و ترک آئے ترکو آئے ترکو اگر میں تمہاری کتاب سے عبارت نہ نکال کے دوں تم میں آپ کو میں فرام کروں گا عبارت میں دکھاؤں گا کتابیں ہر جگہ آئل سنت کے پاس موجود ہیں یہ ان کی کتابیں اور ہماری کتابیں اٹھاؤ گے تو کیا لکھا ہوگا تو حارت اس طرح کرنی چاہیے پاکیز کی اس طرح کرنی چاہیے وضو اس طرح پرانا چاہیے تو حارت اس طرح اور یہ ان کا یہ نیت نوٹ کر لو یہ جو بندیوں نے لکھی کتاب میں یا ایوہن نفرک کہتے ہیں رفع آجت میں جب غسل خانے میں جاؤ تو یہ پڑھو یا ایوہن نفرک لوٹا درک فی مقامل جر رک و ٹر رک حضراتِ گرامی یہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تھانہ بون سے آواز آ رہی ہے تھانہ بون سے آواز آ رہی ہے حضراتِ گرامی آلہ فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمک کھا دے اے چمکانے والے میرا دل بھی چمک کھا دے اے چمکانے والے حرم کی زمین آرے قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین آرے قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع اے 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 جانے وال اور میرا نبی کون ہے میرا ایمان ہے تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ کہ یہ تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے عدراتِ گرامی شہدہ مرتے نہیں شہدہ اللہ فرماتا ہے لا تقولوا لمن یقتلو فی سبیل اللہ اموات جو اللہ کے راہ میں مارے جائے انہیں مردانا قبل احیاء وہ زندہ ہے والا اکلاتا شعرون تم ان کی زندگیوں کا شعور نہیں رکھتے شہدہ زندہ ہیں اب درہ بتائیے شہادت ملتی ہے تو کس کے ذریعے سے ملتی ہے حضور کے علماء سے پوچھو کوئی کلمہ نہ پڑھنے والا مر جائے یا من کر مر جائے تو اسے شہید کہہ سکتے ہیں تو جنہوں نے نبی کو نبی مانا نبی کی غلامی اختیار کی پھر اللہ کی راہ میں جان دی اللہ فرماتے ہیں انہیں مردانا قبل احیاء انہ وہ تو تو ہم کہتے ہیں زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ ان اللہ حرم على الارد انتاقل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حیون یرزا کو اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا حرام کر دیا کوئی مٹی نبی کے کسی نبی کے جسم کو تکلیف نہیں پہنچاتی فنبی اللہ حیون اور نبی اپنی قبر میں زندہ ہے ایسا زندہ ہے کہ یرزا کو جب چائے تو کھانا بھی کھا تو زندہ ہے workforce تو زندہ ہے واللہ تم زندہ ہے واللہ تم زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا یہ تھانے والے اے ساڑھا اے خویرٹے آلا تھانا نہیں اوہ ٹھیک تھانا اوہ صحیح اے تھانا بونٹ جڑے انڈیا بیچی تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے کہ رستے میں ہے جا بجا تھا حضرات آخری باتیں کیا ہیں اختتاؤ کہ ساری زندگی میں وہ لوگ جن کے نزدیک رب جھوٹ بول سکتا ہے جن کے نزدیک نبی پاک کی شان میں گستاخیاں کی گئی ہے جو آج کل جو بندی کہلاتے ہیں میں ببانگ دوحل اعلان کرتا ہوں میں کسی پاور سے نہیں دکھتا ہے خدا اور خدا کے رسول سے ڈرکتا ہے اے مسلمانوں اپنے عقیدے بچاؤ اور بد مذہبوں کو مسلح امامت پہ مت کھڑا کرو کوئی بد مذہب دیکھو 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 میری بات سنو جس بندے کا عقیدہ خراب ہے ہم جب نماز میں کہیں گے پیچھے اس امام کے جو عقیدہ امام کا وہی مقتدی کا ہو گیا اور اگر یہ سنی علماء یہ مشایخ یہ اگر مسلح امامت پر جائیں اور نماز پڑھائیں آفد قرآن عالم دین اور کوئی بدرک شخصیت جب مسلح امامت پر جا کے نماز پڑھائے ہم جب ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے ہماری نماز نماز ہو جائے اور گستاخوں کے پیچھے وہ غلام خان پنڈی والا جسے ہم غلام خان وہ غلام اللہ جسے کہتے ہیں غلام اللہ حضراتِ گرامی ترجمہ کریں بس پانچ منٹ کی بات ہے قرآنِ مجید نے غلام بیٹے کو کہا ہے کینی مولانا رب حبلی بن صالحین فبشر ناؤ غلام انزکیہ ہاں بلکل حضراتِ گرامی تو غلام اللہ کا تو معنی کیا بنتا ہے دیکھیں میری آخری بات سن لیں یہ نوٹ کرنے کام دے گی اس نے زندگی باروزور کی شان میں گستاخیاں کی ہمارے علماء حق نے بشارت دے دی خبر دے دی کہ یہ قرآن غلط پڑتا رہا ہے خدا تعالیٰ اس کی زبان پکڑ لے تو پھر کیا ہوا بات سو بارائی زبان پر جو بتانے کے قابل نہیں ہے یہ مولا ابو نور بول مشیر کا بات سو بارائی زبان پر جو بتانے کے قابل نہیں ہے اور واقعہ جو طبعی میں گزرا وہ سنانے کے قابل نہیں ہے مولوی کی بیتہ اتنی زبان بار لکھل گیا کائنات نے دیکھا جب زبان باہر نکلی تقریر کرتے کرتے زبان باہر نکلی دوبائی میں ڈاکٹر نے کہا جس نے اس کا موں دیکھا اس کی ڈیتھ ہو جائے گی بکسہ بن اوپر چٹ لگ گئی موں نہیں دیکھنا جب لیاقت باغ میں جنازہ ہوا تو جنازے میں نیا نیا زیاؤلک نے مارشلہ لگایا ہوا تھا وہ آیا گراؤنڈ میں لوگوں نے تالیاں بجانی شروع کر لی جنازے پر بھی کبھی کسی نے تالی یہ اتو فیصلے ہوں اور جب جنازہ پڑھانے لگے ادراتان دی ریکارڈ بتاؤ جنازے کی کتنی تکبیریں ہیں بولو جنازے کی کتنی تکبیریں ہیں واللہ میں قسمان کہتا ہوں اخبارات کا ریکارڈ موجود ہے علیہ اللہ نے تین تکبیریں کہہ کے سلام پھیر دیا تین تکبیریں چوتھی تکبیر تب آتی کہ مغفرت کی دعا ہوتی خدا گئے بیمانے بڑے دعائی نہ منگو اور جو حضور پاک کی شان میں گستاخیاں اور حضور غوث آدم کی شان میں دوبائی میں گستاخیاں کرتا تھا کوئی مو نہ دیکھ سکا اور جب جنازہ پڑھ کے زیاولہ کا آگے پڑھا تو انہوں نے کہا کہ سر یہاں پا بندی ہے تو پیچھے آٹ گیا پکسا اٹھا کے تو لے گئے بات سو بارائی زبان پر جو بتانے کے قابل نہیں ہے واقعہ جو دوبائی میں گزرا وہ سنانے کے قابل نہیں ہے لکاخت کسی نے دوبائی سے پیر بارو کے اس جانشی کو کہ جو جنازہ وہاں آ رہا ہے وہ ٹھہرانے کے قابل نہیں ہے ان کے من کر پہلانت خدا کی رحم پانے کے قابل نہیں ہے ہے یہ میت کسی بے عدب کی مو دیکھانے کے قابل نہیں ہے حضرات ولیوں کے مو دیکھو مثال کے بعد ایسے پتا چلچا ہے نشان مرد مومن بات گویم نشان مرد مومن بات گویم اللہ کے ولی کو جب مومن کو موت آتی ہے جب اس کا جنازہ کے پہلے یہ بات چیرہ دیکھیں تو وہ ٹھوپے مسکرات آ چکی حضرات ساری زندگی میرا اور آپ کا مشن ہے اللہ اکبر و یا رسول اللہ ہمارا مشن کیا ہے ہمارا مشن کیا ہے خلوتوں میں جلوتوں میں ہر جگہ ہر مقام پر ہم نے یہ نعرے بلند کرنے ہیں اپنے اندر اتحاد رکھنا ہے اتفاق رکھنا ہے جلسہ ختم ہو نماز زور ادا کر کے اس کے بعد اختتام فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی سیدہ آمنا سنتی تھی جب یہ آواز آتی تھی یا نبی سلام اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آسیو تھاملو دامنِ مصطفیٰ آسیو تھاملو دامنِ مصطفیٰ پھر پڑو رب کی رحمت پہلا کو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا جن کی ہر ہر ادا سنتِ مصطفیٰ جن کی ہر ہر ادا سنتِ مصطفیٰ ایسے پھیرے تاری کت پھیلا کو سلام جنگ جنگ مصطفیٰ جنگ مصطفیٰ